بہت ہی کنسسٹنسی چاہیے ہوتی ہے اپنے آپ کو ایسے اٹھانا پڑتا ہے کہ نئی ویڈیو ریکارڈ کرنی ہے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب مجھے امید ہے آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور میں دعا کروں گی اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے آپ سب کی پریشانیاں دور کریں اور مشکلیں آسان کریں آمین سمام اور جو بھی لوگ مجھے کامنٹ کر کے دعا کے لیے کہتے ہیں میں پرائیوٹلی ان کے لیے ہمیشہ دعا کرتی ہوں اور میں ان کا نام بھی یاد رکھتی ہوں اچھا چلیں تو ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ ہو رہا ہے سیری کا ٹائم اور میں جیسی نیچ آئی نا تو ماما جو ہے وہ بہت ہی کوشش کر رہی تھی سپرنگ رول کو رول کرنے کی لیکن ماما سب بلکل بھی نہیں ہوتے ان کو اتنی الجن ہوتی ہے نا رول کرنے سے آپ نے دیکھا ہوگا لاسٹ والی ولوگ میں وہ سپرنگ رول کا مسالہ بنا رہی تھی اور آج جو ہے نا یہ کہہ رہی تھی کہ تم مجھے سکھا رہی ہو تو اسے اچھا ہے تم مجھے کر کے دو لائک لاسٹ ٹائم میں نے کیے تھے نا تو میں نے کہا ماما میں اتنی کریونگ کے ساتھ نیچے آئی ہوں نا مجھے بہت تیز کریونگ اور یہ دل کر رہی ہے میں بریانی کھاؤں اور اس وقت مجھے ملے گی بھی نہیں دو ڈائی ہو رہے ہیں رات کے تو میں نے کہا کہ دو پلیٹ دو بوٹیوں کی ایک پلیٹ بریانی جو ہے نا میں بنا لوں گی کیونکہ میرے گھر میں اتنی زیادہ بریانی کسی کو پسند نہیں ہے وہ بھی سیری کے ٹائم میں جتنا مجھے پسند ہے نا میں بہت بری طرح سے گریو کرتی ہوں تو اتنی گریو کرتی ہوں دیکھیں کہ میں ابھی یہاں بھی نیچے آ گئی ہوں اور اگر آپ یہ بریانی بنائیں گے نا تو دو منٹ میں بن جاتی ہے آپ لائک ہوں گے میرے جیسے لوگ کہیں دنیا میں جن کو میری طرح کریزی بریانی پسند ہوتی ہے تو وہ اس طرح سے بنا سکتے ہیں پندرہ بیس منٹ میں آپ کی بریانی فریشلی تیار ہوگی اور جو فریش بریانی کا مزہ ہوتا ہے نا وہ تو ڈیفرنٹ ہی ہوتا ہے یہاں میں میں یوز کر رہی ہوں فلک کے رائس اور فلک کے رائس بہت اچھے ہوتے اکھلے کھلے لمبے سے بنتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں گیس نہیں تھی اور پھر میں نے جو ہے نا اپنے ہیلپر کو بلایا اس کو کہا ہوتے ہیں تو بس گیس چلی گئے پھر ہم نے وہ وہاں شفٹ کیا لیکن ادھر ادھر چیز ہو رہی تھی پھر ممہ بھی کچھن میں آگئی کیا مسئلہ ہے کیا لگ کر رہے تم لوگ اتنی آوازیں کس چیز کی ہیں تو بس وہ ڈھائی وجہ نا میں نے سارے گھر کو اوپر اٹھایا ہوا تھا کیونکہ مجھے کریونگ ہو رہی تھی بریانی کی بہت بری اور لک ایٹس کائز کتنا فریشلی یہ کارینڈر نکلا ہے ایک تو مجھے کارینڈر اتنا پسند ہے اگر میرے ہاتھ میں ہونا تو میں کارینڈر ہر چیز میں ایٹ کر دوں اور بھر بھر کے ایٹ کروں اس سے اتنا اچھا فریشلی آتا ہے نا مجھے بہت پسند ہے اور یہ اوپر سے اتنا فریشلی نکلا تو میں نے کہا کہ بھئی اب تو بریانی بہت مزے کی بننے والی ہے اور آپ نے جس چیک کرنا ہے کتنی مزے کی بریانی بنا کے آپ کو دکھاتی ہوں اور خود کھاتی ہوں اچھا تو دیکھیں تھوڑے دیر کے بعد ماما آگئی اور مجھے انفارم کیا کہ گیس آگئی ہے تم اس پر شفٹ ہو جاؤ کیونکہ اس کا بل جو ہے نا وہ بہت زیادہ آتا ہے جو سپرنگ رولز ہم نے بنائے وہ ماما ٹرائگر کے دیکھ رہی ہے اور یہاں پہ میں نے چکن ڈی فروسٹ کرنے کے لیے مایکروویو کر دی تھی ایک منٹ کے لیے اور یہ اچھی طرح سے ڈی فروسٹ ہو گئی ہے آپ اگر نہ کر پائے تو آپ نے بھی کرنی ہے اور یہاں پہ دیکھیں یہ جو چکن سپرنگ رول ہے نا اس میں ایک میں چیز ہے اور ایک میں سپرنگ رول کا مسال ہے تو ہم دونوں چیک کریں گے کہ بنکے کیسے لگتے ہیں میں آپ کو تو ضرور دکھاؤں گی اور دیکھیں پیاز جو ہے میری چھوٹی سے پیاز لال ہو گئی تھی تو میں نے چھوٹی سے نکال دی تھی لیئر کے لیے اور باقی جو ہے نا رکھ دی تھی پھر میں نے جو ہے اس میں ایک پیاز میں پھر میں نے دو بوٹیاں اٹ کی اور ان کو جو ہے نا اچھی طرح سے گھمایا قسم سے اتنی چھوٹی بریانی کی بنائی بھی نہیں ہو رہی تھی وہ کہہ رہی تھی ہم کیا گھومیں کتنا گھومیں کیا گھوماری ہومیں پھر جو ہے میں نے اس میں بومبے کا بریانی مسالہ اٹ کیا شان کا اور اس کے بعد جو نا یہ بلکل درائے ہوتا جا رہا تھا کیونکہ اس میں کچھ تھا ہی نہیں نا پھر میں نے اس میں پانی اٹ کیا اور پھر جو ہے نا اس کی بنائی کی تو پھر بھی ٹھیک تھا اور اس کے بعد ممہ نے کہا کہ چکن دوباری نہیں گلے گی اتنے تھوڑے سے مسالے میں تو چکن کو جو ہے نا کٹس لگا دو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے واقعی صحیح کہہ رہی ہیں نہیں گلے گی تو پھر میرا مزا کراب ہو جائے گا پھر میں نے جو ہے نا چکن کو سالن میں ہی کٹس لگا دیے اور پھر واقعی بہت ہی مزے کی سارا فلیور چکن کے اندر چلا گیا میں سوچ رہی تھی اگر ہم یہ آم بریانی میں بھی کریں تو پھر اچھی لگے گی چکن میں اچھا سا فلیور آ جائے گا اور دیکھیں یہاں پہ چیز والا آپ نے رول چیک کرنا ہے یہ تو بہت ہی مزے کا بنا تھا اور سیری میں بس میں بریانی بھی یہ بھی تو دیکھیں بس میں نے نا موٹا ہو جانا ہے ہی تک اور یہاں پہ دیکھیں میں نے گولینڈر ایڈ کر دیا مائی فیوریٹ اور اس کے ساتھ ٹومیٹوز بھی ایڈ کر دی اور پھر سے میں نے بنائی سٹارٹ کر دی اور اتنا بوننا ہے کہ بس تھوڑا سو جو اپنے آئل ایڈ کیا ہے وہ الگ ہو جائے اس دفعہ شان کے مسائلیں جو ٹیسٹ نکالا تھا بہت ہی مزے کا نکالا تھا ویسے میں شان کے علاوہ اور بھی مسائلیں ایڈ کر دیو لیکن نہیں اب میں نے سیکھا کہ صرف شان کا بند مسائلہ ایڈ کرنا ہے اور پھر نمک اوپر نیچے ہو تو نمک ایڈ کر دینا ہے اور یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ میں رکھ رہی ہوں رائس کا پانی جس پہ میں نے نمک اور آئل ایڈ کیا ہے اور پھر جو ہے نا یہ بس بوئل ہو گیا تو پھر میں نے اس میں رائس بھی ایڈ کیا اچھا مجھے رائس کی نا ایک اچھی سی ٹپ یاد آئی تھی کل اور میں نے جو ہے وہ ٹرائے کیا دیوریشن ہوتی ہے وہ چھوٹی ہو جائے گی اور آپ کے چاوز اچھی طرح سے بگوئے ہوئے ہوں گے اور دیکھیں یہاں پہ نمک کم تھا تو میں نے اس میں صرف کم نمک ایڈ کر دیا باقی کسی مسائلے ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں تھی اور میں نے اس میں گرینجلی بھی ایڈ کر دی ہے ایک اچھا سا فلیور لانے کیلئے یہ کار کے نہیں ایڈ کی کیونکہ پھر مجھے وہ جو موں میں آتی ہے وہ بہت بری لگتی ہے آپ کو ایسے بری لگتی ہے یا پھر اچھی لگتی ہے بہت سے لوگوں تو گرینجلی بہت اچھی لگتی ہے اور یہاں پہ ٹائم آگیا ہے جی بریانی کو دم دینے کا اور دیکھیں میں نے بس اوپر سے جو سالن بنا تھا اس کے اوپر بولڈ رائس رکھ دیئے پھر جو ہے وہ فرائیڈ انین پھر دنیا پھر پودینہ اور اس کے بعد جو ہے ابھی ہم کلر ایڈ کریں گے دم دے دیں گے تب تک دم آئے جب تک ہم جو ہے نا اپنی گریٹی بنا لیتے ہیں مجھ سے نا بیٹی نہیں ہو رہا تھا میں نے اپنی ساری ٹری سیٹ کر دی پلیٹ وغیرہ رکھ دی آج تو میں بچوں کی طرح بریانی کے اوپر کھڑی بھی تھی کہ بس جلدی سے اس کو دم آ جائے اور پھر میں اس کو ڈش آؤٹ کروں اور دیکھیں ڈش آؤٹ کرنے کا ٹائم آ چکا ہے آدھا گھنڈا بہت ہے بیس منٹ میں بن جائے گی اگر آپ جلدی جلدی بنائیں گے تو یہ بریانی کا چاول دیکھیں بریانی کا ٹیسٹ تو نہیں دیکھ سکتے آپ لیکن آپ کلر سے چھکل سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی مزے کی بنی ہوگی اور اس میں فریش کورینڈر کا جو مزا آ رہا تھا جو ٹیسٹ آ رہا تھا میں کہہ رہی تھی دنیا میں کوئی وائب میچ نہیں کر سکتی لیٹ اٹھی تھی تو میں نے زہر اور سر کی نمازیں جو ہے ساتھ پڑھ لی تھی اور ابھی ہوتا ہے نیچے جانے کا ٹائم تو چلیں نیچے چلتے ہیں چلیں تو دیکھیں میں نیچے آ گئی ہوں اور نیچے میں جیسے آئی تو ٹیبل پر ساری افطاری جو ہے باہر سے آئی بھی تھی بابا لے کے آئے تھے تو انہوں نے آج جو ہے نا ہمارے کام آسان کر دیا ہمیں ایس اچھ کوئی اتنی زیادہ افطاری بنانی نہیں پڑی اور ماما نے کیا کیا ماما نے جو ہے نا افطاری بارے ٹائم میں اپنا کام آسان کرنے کے لیے ڈنر بنا دیا تھا کوفتوں کا سالن بنایا تھا چلیں تو ابھی میں پکوڑے بناتی ہوں اور ساتھ ہم سب جو ہے نا کپ شپ کرتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل کے حوالے سے کہ یوٹیوب چینل کو کیسے گرو کریں کیسے مونیٹائز کریں کیا ٹپس این ٹرک سے چینل کو اچھا سا گرو کرنے کے لیے اور آپ لوگ کے کامنٹس بہت آتے ہیں کہ آپ جو ہے یوٹیوب سے ارن کرتی ہیں تو کتنا کرتی ہیں یا پھر کرتی نہیں ہے مونیٹائزیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں تو چینل مونیٹائزیشن کرنا بہت مشکل ہے میرے لیے تو بہت ہی مشکل تھا کچھ لوگ ہوتے ہیں لگی جو کہ دو تین مہینوں میں کر جاتے ہیں تو اگر آپ میری طرح ایوریج پرسن ہے اور آپ کو اپنا چینل مونیٹائز کرنا ہے تو آپ نے جو ہے یہ باتوں کا دیان ضرور رکھنا ہے 4000 watch hours is a big thing for the people who are not known like وہ سیلیبریٹی نہیں ہیں کچھ بھی نہیں ہیں لیکن ان کو جو ہے کمپیٹ کرنا ہے میں نے جو کیا تھا میں نے consistency کے ساتھ روز ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور آپ نے ویڈیو جو ہے نا پانچ چھے سات منٹ کی اپلوڈ نہیں کرنی جتنی بڑی ہو سکے اتنی بڑی کرنی ہے اور پھر بڑی کے چکر میں آپ نے boring تو بلکل بھی نہیں کرنی آپ نے ایک اچھا سا content لانا ہے جو audience کے لیے engaging بھی ہو interesting اور ہو سکے تو دن میں ایک ویڈیو ضرور اپلوڈ کریں میں تو کہوں گی دو کریں لیکن اگر دو نہیں کر سکتے تو آپ نے ایک ہی کرنی ہے اور ایک shot لازمی کرنا ہے کیا پتہ آپ کا shot وائرل ہو جائے اور اس پہ جو ہے نا 8-10 million کے views آ جائیں تو اس پہ بھی channel monetize ہوتا ہے تو آپ نے لازمی ایک shot ایک vlog upload کرنا ہے vlog کرنے ویڈیو کرنے کوئی چیز آپ کو آتی ہے وہ سکھا دیں اچھا میں بیچ میں بات کو کر کر رہی ہوں یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ بنا رہی ہوں air fry میں پکوڑے اور دیکھتے ہیں ابھی air fry میں کیسے پکوڑے بنتے ہیں چلے تو ابھی اپنی topic کے طرف چلتے ہیں جب آپ روز vlog upload کریں گے regularly تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی audience آپ کے پاس نہ آئے شرط یہ ہے کہ quality content ہونا چاہیے اور وہ content ہونا چاہیے جو کہ آپ کی audience دیکھنا چاہتی ہے اور ساتھ میں shots we add کرتے جائیں کیا پتا آپ کے shots پہ اتنی زیار views آ جائے تو آپ کی channel monetize ہو جائے اگر میں اپنا experience share کروں تو میرا تو بہت ہی terrible experience تھا میں آپ کو بس short میں بتاؤں گی کہ میں کبھی کبھی اس کے وجہ سے کیا ہوتا تھا میں reach چلی جاتی تھی audience disconnect ہو جاتی تھی اور بس پھر یہ میری گلتیاں ہے میں نہیں کرتی تھی میں اتنا serious نہیں لیتی تھی vlogs کو تو بس جب end میں دو تین مہینے رہ گئے نا آپ میرے پچھلے پرانے vlog دیکھ سکتے ہیں دو تین مہینے جب رہ گئے تھے تب مجھے ہوش آیا اور پھر میں نے کیا کیا میں نے دھڑا دھڑ روز روز vlog upload کیے tutorials کیے جو جو چیزیں مجھے آتی تھی beauty tips hacks پتہ نہیں کیا کیا میں نے سب کچھ جو ہے نا اپنی ساری information جو مجھے پتہ آتی سب میں نے add کر دی vlog بھی ساتھ ساتھ کر رہی تھی جیسے کہ آپ میری vlogs دیکھتے ہیں اس میں ہر چیز ہوتی ہے ساتھ ساتھ جو ہے tutorials بھی ہوتے ہیں تو اس طرح سے جو ہے نا میں نے پھر دن رات محنت کی اور آخری جو تین چار مہینے تھے نا میں نے بس لگ کے کام کیا اور mashallah سے الحمدللہ سے بیٹا چینل monetize ہو گیا بس آپ نے یہ سوچنا ہوتا ہے کہ آڈینس جو ہے آپ کا چینل کیوں دیکھے گی آپ اگر کسی کا چینل دیکھیں گے تو کیوں دیکھیں گے جو کہ عام بندہ ہوگا تو آپ نے سب سے پہلے جو ہے سٹارٹنگ میں tutorials دینے ہوتے ہیں کوئی چیز سکھانی ہوتی یہ کام کے vlogs بنانے ہوتے ہیں جب آپ کی ایک پہچان بن جائے گی تب آپ نے vlogging کرنی ہوتی ہے میرے خیال میں جو کہ ہم directly میں نے بھی یہ غلطی کی تھی directly vlogging کرنا is a bad thing آپ نے کچھ سکھانا ہوتا ہے کچھ share کرنا ہوتا ہے کوئی interesting چیز کرنی ہوتی ہے تاکہ audience جو ہے آپ کے پاس آئیں اور رہی بات جی میری income کی میں کتنا iron کرتی ہوں youtube مجھے کتنا pay کرتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں ابھی تک میں zero earning پہ ہوں مجھے ابھی تک کچھ بھی نہیں ملا youtube کا ایک اپنا system ہوتا ہے کہ جب آپ کے hundred dollars ہو جاتے ہیں تب آپ withdraw کر سکتے ہیں and currently میرے ابھی hundred dollars نہیں ہوئے اور کتنے ہوئے یہ میں بتا نہیں سکتی کیونکہ youtube کی policy آپ exact amount نہیں بتا سکتے and trust me پیسو کے لیے نہ کریں اپنے شوق سے کریں تو دیکھیں آپ کا youtube channel کتنا آگے جاتا ہے اچھا میں جو کافی 100% جو ہے نا results دیتے ہیں اور جلدی ہی دیتے ہیں میں نے niacinamide use کیا تو مجھے ایک دو ہفتے میں یا دس تن میں مجھے results مل گیا اور like visible results ایسے نہیں کہ مجھے دیکھنا پڑے کہ آیا یا نہیں آیا مجھے literally visible results ملا ہے تو you should go for it اچھا جی تو ابھی میں نے افتار وگیرا کر لی ہے نماز پر لی ہے تو skin care کرتے ہیں میں ہمیشہ prefer کرتی ہوں کہ میں افتار کے بعد جو ہے نا skin care کروں اپنی تو سب سے پہلے i'm gonna use on my dry face یہ ہے نہیں یہ نہیں sorry میں use کرنے لگی ہوں vitamin c کیونکہ vitamin c ہمیشہ اپنے dry face پر لگانا ہوتا ہے اور میں اپنی morning skin care ابھی لگا رہیتی افتار کے بعد کیونکہ افتار سے پہلے بار بار وضو کرنا پڑتا ہے تو بس ساتھ ہی مغرب کی نماز عشاء کی نماز پڑھ کے اور اس کے بعد جو ہے نا میں بس اپنی skin care کرتی ہوں پھر وہ فجر تک چلتی ہے تو let's apply it ایسے میں regularly skin care کروں لیکن ابھی ید آ رہی ہے تو اید کی وجہ سے تو میں ہمیشہ لازمی کروں گی اور مجھے جو ہے forehead پہ اور pimple کے جو نشان ہو گئے ہیں تو میں نے vitamin c regular لگانی ہے سارے نشان میرے چلے جائے یہاں پہ pigmentation ہوتی ہے سارے جو ہے کم ہوئے میرے کونیچول serum کی وجہ سے vitamin serum لگا کے آپ نے چھوڑ دینا ہے ابزورب ہو جائے پوری طرح اپنی skin میں دو منٹ تی منٹ چھوڑ دیں اور پھر نیس 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 کے بعد میں لگاؤں گی ماسٹرائزر یا سنسکرین یہ میری جو ہے مورننگ skin کیر رمضان میں افتار کے بعد میں کر دی ہوں پھر سونے کی ٹائم پہ صبح ہو جاتی لیکن صبح کوئی پھر میں رات کی skin کر دی جب میں سوتی ہوں اتنا نیس ٹائم ٹیبل ہو گیا ہے پھر پتا نہیں چل رہا کون سکن کرنے کے لئے چلیں ٹکلے کرتے اچھا یہ جو سرم ہے نا یہ oily skin کے لئے بہت ہی زبردست ہے اچھا یہ جو سرم ہے نا یہ oily skin کے ساب سے بہت ہی زبردست ہے کیونکہ آپ کے oil کو کنٹرول کرتا ہے تو آپ کے pores رہیں گے ہمیشہ اپن نہیں رہیں گے جیسے گرنیوں میں ہمیشہ اپن ہو جاتے پسینا رہتا ہے جیسے بہت ہی سمود سمود سی رہے گی بہت تو یو اور بس میں فریش وگر رہ ہو کے آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہوں اور ابھی جو ہے ٹائم ہو رات کے دو اور بچے تک میں سیری کر لیتی ہوں تو ابھی میں جاؤں گی سیری کرنے کے لیے پھر سیری والا بلوگ آپ کو نیکس بلوگ میں ملے گا تو یہ بلوگ شروع کروں گی دوسرا بلوگ شروع کروں گی تو دیکھیں کتنا struggle کرنا پڑتا ہے یوٹیو بئی ہونے کے لیے بہت مشکل ہے بہت ایسے بات ہوتی ہے تو آپ نے یہ ساری چیزیں کرنی ہوتی ہے پھر جا کے آپ ایک اچھے یوٹیوبر ہوتے ہیں کامیاب ہوتے ہیں تو بس اپنا رکھیں بہت زیادہ خیال ملتے ہیں نیکس ولوگ میں اللہ حافظ